امان اللہ عزیزی و عزیزی اللہ علیہ و عزیزی اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ زیانا النبیین بحبیبه المصطفی ومن نعل المؤمنین بنبیه المجتبہ صلاة والسلام علی سجدنا و مولانا محمد خیر البر و علی آلہ و اصخابه المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوزو باللہ سمیج العلیم من الشیطان اللہ ان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ بولانا العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ اِنَّ اللَّهِ لَعَلَىٰ اللَّهِ لَعَلَيْكَتَهُ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ صد احترام سرمایہ ملت یادگارِ اصلاف شیخِ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید غلام عباس شاہ صاحب گھیلانی دامت برکات و ملالیہ محترم المقام شیخِ طریقت حضرت پیر محمد راشد محمدی صاحب زیدہ مجدہ نقیبِ شہیر برادرِ عزیز مخلصی فِ اللہ حضرت مولانا محمد عباس قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی دیگر معزز مشایخ و علمائی کرام اور محترم خباتین و حضرات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوبِ مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکرِ پاک اور پیغامِ عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی اس عظیم الشان پروگرام کے انعقان پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادرِ محترم جناب صوبے دار محمد لطیف صاحب محترم محمد امتیاز صاحب پھر محترم محمد رزوان صاحب محترم محمد سلیم صاحب اور محترم محمد آمیر صاحب اور ان کے جملہ رفقہ اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اچھا گہرائیوں سے حدیعہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی عقیدت کے ساتھ محنت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اس پروگرام کا احتمام کر کے ہمیں یہ موقع اچھا کیا کہ ہم بارگہے رسالت مام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہائے عقیدت بھی پیش کر سکے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ بھی لے سکے کہ ہم خود کس مقام پہ ہیں میں بارے دگر برادر عزیز محترم محمد رزوان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توصل سے تاریخ کا تأین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں خطاب کے دو حصے ہیں دوستوں کی خواہش کے مطابق ایک حصے کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشنِ میلاد کے ساتھ ہے اور دوسرے حصے کا تعلق مقصدِ میلاد کے ساتھ ہے ایک حصے کا تعلق اس سوال کے جواب کے ساتھ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن کیوں منایا جاتا ہے اور دوسرے حصے کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے ساتھ ہے حضور کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے ساتھ کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے آج ہماری اکثریت یہ تو سن رہی ہے سننا چاہتی ہے اور سنتی رہتی ہے کہ حضور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے مگر ہم یہ بھول چکے ہیں کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تو بڑی توجہ سے میری گزارشات سنیں اللہ رب العزت حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق اتا فرمائے موسم کی خرابی کے باوجود جو ماں بہنے بیٹیاں تشریف لائی ہیں جو وزرگ اور جوان اور بچے تشریف لائے ہیں اللہ سب کو قدم قدم پہ عجرِ عظیم اتا فرمائے اسلام میں جو منافقت ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک نفاق اعتقادی ہے اور دوسری نفاق عملی اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو ایسا شخص عقیدے کا منافق ہوتا ہے اور اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہو مگر عامال خراب ہو اور وہ شخص بھی اپنے آپ کو حضور کا غلام کہتا ہو مسلمان سمجھتا ہو تو ایسا شخص عملوں کا منافق ہوتا ہے اب منافقت عقیدے میں ہو یا عمل میں بہرحال ایک بیماری ہے اور بیماری کا علاج ضروری ہے مائے بہنے بیٹیاں بھی چونکہ تشریف لائیں ہیں انہیں بھی حضور کا پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے نبی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے تھے کیسا بنانا چاہتے تھے اور آج ہم کیسے بن گئے تو مجوزہ انوان پر گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیا ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے کیا حکم دیا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے نتیجہ بیان کیا کہ جو اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے تو اللہ رب العزت نے بچایا کہ انہیں فلاح نصیب ہوتی ہے اور علماء لغت کے نزدیک دونوں جہانوں کی کامیابی پہ دلالت کرنے والا فلاح سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے یعنی اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اس کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں وہ ایک ایسے راستے پہ چل پڑتے ہیں جس سے ان کے دونوں جہان سمر جاتے ہیں یہ دنیا بھی سمر جاتی ہے اور اگلی دنیا بھی سمر جاتی ہے اس نے حکم دیا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے کہیں اس نے ذکر نعمت کا حکم دیا اور کہیں تحادیث نعمت کا حکم دیا ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اور اپنے رب کی نعمت کا چرچہ کرو کہیں فرمایا میری نعمت کا ذکر کرو کہیں فرمایا کہ میری نعمت کا چرچہ کرو حکم دیا کہ نعمتوں کو یاد رکھا جائے نعمتوں کا ذکر کیا جائے اور قرآن پاک میں ایک مقام پہ اللہ نے بتایا کہ اس کی نعمتیں گنتی سے باہر ہیں انکونٹیبل ہے گنتی میں نہیں آتی وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا فُسُّوحَ کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے انکونٹیبل ہے گنتی میں نہیں آتی تو جو چیز گنتی میں نہیں آتی اس کے ذکر کا حکم دے رہا ہے جو سمجھدار ہیں تو تھوڑا سا سوچیں کہ جو چیز کونٹ نہیں کر سکتے اس کو منشن کر سکتے اس کا ذکر کر سکتے جد چیزوں کی گنتی نہیں ہو سکتی ان کا ذکر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اگر ذکر میں آ جائیں تو پھر گنتی میں بھی آ سکتی تو جو شئے گنتی میں نہیں آتی وہ ذکر میں کیسے آئے گی مگر اللہ نے حکم دے دیا کہ میری نعمتوں کا ذکر کیا جائے اور بتایاں کہ نعمتیں گنتی سے باہر ہیں تو سوال یہ ہے کہ جو چیز گنتی سے باہر ہے اس کا ذکر کیسے کیا جائے جب ایسی صورتحال بن جائے تو جو علماء ہیں مفسرین ہیں وہ پھر ایکزٹ تلاش کر کے دیتے ہیں مخرج تلاش کرتے ہیں راستہ کہ اب اللہ کی اس حکم پر عمل کیسے کیا جائے یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے ایک آیت اتاری تھی تو اصحاب رسول پریشان ہو گئے تھے اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یا یو اللذین آمنت تقل لاہا حق کا تقاتہی کہ اے ایمان والو اللہ سے ایسے درو جیسا درنے کا حق ہے یعنی اس سے اتنے ڈرو کہ اس سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے اب جب یہ آیت اتری ہے اور حضور نے صحابیوں کو سنائی تو وہ رو رو کے گر گئے تھے کیوں عرض کیا رسول اللہ اللہ رب العزت نے ایک ناممکن کام کے کرنے کا حکم دے دیا ہے جو ہماری پہنچ سے ہی باہر ہے وہ کہتا ہے مجھ سے ایسے ڈرو کہ درنے کا حق ادا ہو جائے اور درنے کا حق اس کا ادا ہو سکتا ہے کہ جس کی عظمتیں عقل میں آ جائیں وہ کتنا بڑھائیں اس کی قدرتیں کتنی ہیں اس کی تانکتوں کا حل کیا ہیں اس کا غضب کیسا ہے اس کی گریفت کیسا ہے وہ ان لیمٹیڈ ہے لا محدود ہے اور ہماری فکر لیمٹیڈ ہے محدود ہے تو جو اپنی عظمتوں میں لا محدود ہیں محدود اس سے ڈرنے کا حق ادا کیسے کر سکتے اس لئے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہماری عقل سے بھی ماور آئیں اللہ عقل میں نہیں آتا کیونکہ عقل بہت چھوٹی ہے اسی لئے عدرت مولانا اصغر نے فرمایا تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ تُو دل میں تو آتا آئے سمجھ میں نہیں آتا تُو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا پہچان گیا میں تیری پہچان یہی ہے تو جو عقل میں نہیں آتا اسے ڈرنے کا حق ادا ہو سکتا ہے اس لئے سے حابے کرام پریشان ہو گئے اب قربان جائیں وہ چونکہ نزولِ قرآن کا زمانہ تھا اس وقت قرآن اتر رہا تھا حضور موجود تھے اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل محبوب کے صحابی پریشان ہو گئے ہیں ایک آیت اور لے جاؤں اور جانکہ کہہ دے محبوب کے صحابیوں کو محبوب کو کہ اپنے غلاموں کو فرما دے یہ آیت پھر اتری تھی فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَانْتُمْ فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَانْتُمْ محبوب کے صحابیوں پریشان ہو اور جتنی تانکت ہے تمہاری جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈر ہو ہم لکھ دیں گے تم نے ڈرنے کا حق ادا کر دیا جتنا ڈر سکتے ہو اتنا تو ڈر ہو تو ہم لکھ دیں گے تم نے حق ادا کرنا تو کبھی ایسی صورت بنی کہ پریشانی ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے خود آئے تتار دی اب چونکہ امام علمیہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تو علماء نے دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا آئے کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرو اور خبر دے رہا ہے نعمتیں گنتی میں نہیں آتی تو جو گنتی میں نہیں آتی ان کا ذکر کیسے کریں تو علماء نے کہا اب راستہ ڈوڑتے ہیں کیسے کہ کوئی ایسی نعمت تلاش کرو سب نعمتوں میں جو اپنی عظمت میں اپنے مقام میں اللہ کے تقرب میں اتنی بڑی نعمت ہو کہ کریں اسے ایک نعمت کا ذکر اور اللہ لکھ دے میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا وہ ایسی نعمت ہو اتنی بڑی نعمت اب جب تلاش کیا تو پتہ چلا وہ نعمت کیا ہے وہ نعمت ہے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جو آن لنوان ہے یہ تمہارے میرے نبی کی نعمت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جو سب سے بڑی عطا تم پہ کر چکا وہ ہے وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ کیونکہ ہر نعمت حضور کے سبب سے پیدا ہوئی ہے کیونکہ یہ پوری کائنات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے وسیلے سے پیدا کیا محبوب کے واسطے سے پیدا کیا تو امام الربیاء اتنی بڑی نعمت ہیں کہ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم محبوب کا ذکر کرو محبوب کا تو سمجھو کہ تم نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا اچھا صرف ان نعمتوں کا ذکر نہیں کہ جو مخلوق میں شامل ہیں اللہ نے تو اپنے حبیب کو یہ مقام دیا فرمایا کہ من زاکرہ کا زاکرہ نہیں محبوب نعمتیں تو بہت نیچی جیز ہیں دنیا کی نعمتیں میں نے تجھے یہ رتبہ دیا ہے کہ جس نے تیرا ذکر کر لیا فرشتہ لکھ دے گا اس نے خدا کا ذکر کر لیا تو جس کا ذکر خدا کے ذکر کا بدل بن جائے کیا اس کی مخلوق کے ذکر کا بدل نہیں بن سکتا اللہ فرماتا ہے میں نے میرے حبیب تیرا ذکر ہی اپنا ذکر بنا دیا بلکل ایسے جیسے اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیری اطاعت میری اطاعت تیری رضا میری رضا ہے تیری ناراضگی میری ناراضگی اسی طرح اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیرا ذکر میرا ذکر ہے تو جس رسول کا ذکر خدا کے ذکر کا بدل بن جائے کیا مخلوق کے ذکر کا بدل نہیں بنے گا اس لیے تائیدار کائنات کے غلاموں ہم آقا کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہر نعمت کا ذکر کرنے کا فریضہ ادا ہو جائے کیونکہ حضور سب سے بڑی نعمت یہ ہاتھ نعمت ہے نا مگر یہ نعمت کب ہے یہ ہاتھ جو ہے یہ نعمت ہے لیکن یہ نعمت کب ہے جب یہ حضور کی اطاعت میں رہے ورنہ قرآن میں ہے قرآن باگ میں کہ قیامت کا دن آئے گا یہی ہاتھ سورہ یاسین میں ہے اللہ فرماتا ہے قیامت آئے گی ہم بولتی بند کر دیں گے بڑے بڑے لوگ تو بولتے ہیں نا حویلیوں میں داروں میں اڈوں پہ اسلام کے خلاف اور چینلز پہ بیٹھ کے اینکرز اور اس حملیوں میں بیٹھ کے رب رسول کے غدار اور تخت پر بیٹھ کر محمد عربی کے باغی پر بھائے یہ جو بکتے ہیں نا بک بک کرتے ہیں اسلام کے خلاف قیامت کے دن ہم ان کی لگامیں ڈال دیں گے موں میں لگام چڑھا دیں گے جو دن بولتی بند ہو جائے گی ہوگا گیا بَتُقَلِّمُنَا عِيْدِهِمْ ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے ہاتھ بولیں گے وہ ہاتھ جو مصطفیٰ کے آشکوں پہ اٹھے تھے جو ہاتھ جو محمد عربی کے غلاموں پہ ظلم دھاتے رہے اللہ فرماتا ہے ہم اس دن تیرے موں میں لگام دیں گے اور اس دن تیرے ہاتھ بتائیں گے ان سے کیا کرتا رہا ہے ہاتھ ہم سے بولیں گے امام الانبیاء کے غلاموں اگر ان ہاتھوں کے ساتھ ہم انہیں ٹچ موبائلوں پر توافوں کے گانے سنے ہوں گے ویب سائٹیں کھولی ہوگی نہیں نہیں سے کھولتے اگر ان ہاتھوں کی اگلیوں کے ساتھ ہم نے امام الانبیاء کے غلاموں فلموں کے منظر کھولے ہوں گے تو یہ ہاتھ بتائیں گے کیا کرتا رہا ان کے ساتھ اگر یہ ہاتھ کسی کم دور پر اٹھے ہوں گے اگر یہ ہاتھ کسی غریب کی عزت پہ اٹھے ہوں گے اگر یہ ہاتھ کسی کبزور پر ظلم کے لیے اٹھے ہوں گے اللہ فرماتا ہے یہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے رہے کیا کیا جرم ہوتے رہے کیا کیا گناہ ہوتے رہے ریموٹ کنٹرول پکڑ کر ہاتھوں میں گھروں میں عورتیں کون کون سے چینل کھلتی رہی یہ ہاتھ بولیں گے ہمارے ساتھ اور تمہارے کے پاؤں پاؤں یہ بتائیں گے کن کن بغیرتی کے اٹھوں پر چل کے جاتے رہے یہ بتائیں گے اور اس دن تیرے ہی ہاتھ اور تیرے ہی پاؤں ہی تیرے خلاف گواہی دے کر تجھے جہنمی بنا دیں گے تو جو ہاتھ اور پاؤں کل تجھے جہنمی بنا رہے ہیں وہ نعمت ہیں جن کے سبب تو جہنم چل جائے کیا وہ نعمت ہیں جن کی گواہی پر تو دوزخ میں جلے کیا وہ نعمت ہیں یہ اپنے ہاتھ ہیں ہمارے جسم کے ساتھ امام علمیاء کے علاموں اگر یہ حضور کی اطاعت کے خلاف ہوں آقا کے فرمان کے خلاف ہوں شریعت کے خلاف تو یہی ہاتھ ہمیں جہنمی بنا دیں یہی پاؤں ہمیں جہنمی بنا دیں اللہ رب العزت فرماتا ہے لیکن یہی ہاتھ اگر میرے حبیب کی غلامی میں رہے ہیں تو میرے حبیب کا مقام یہ ہے کہ یہ تیرے ہاتھ نعمت بھی تب بنتے ہیں جب یہ یار کی اطاعت میں اٹھتے ہیں اور یہی پاؤں اگر ازان سن کر مسجد کی طرف چلیں کیونکہ محبوب نے کہا مسجد جاؤ نماز پڑھو تو یہی پاؤں اگر یار کی غلامی میں آ جائیں تو پھر تو نعمت ہیں اور محبوب کی غلامی سے نکل جائیں پھر یہ تیرے دشمن ہے تو اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ تیرے جسم کی ہر نعمت نعمت بنتی ہی تاب ہے جب محمد عربی کی غلامی میں ہو قرآن پانک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری کھال بھی بولے گی ہمارے ساتھ کھال جسم کا چمڑا بولے گا ہمارے ساتھ اور میری ماں بینوں بیٹی ہو اس دن موں میں لگام ہوگی اور ہار دھوکہ باز یہ مسلم شریف کی حدیث ہے تو مرد ہو یا عورت ہار دھوکہ باز کی پوشت پھاڑ کر اس میں جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اس جھنڈے پہ لکھا ہوگا ہا دے ہی غدرت و فلان کہ یہ فلان ہے فلان کا بیٹا نام لکھا ہوگا یہ فلان ہے فلان کی بیٹی ہے لڑکی ہے تو باپ کا نام لکھا ہے مرد ہے تو باپ کا نام لکھا ہے لکھا ہے یہ فلان فلان کا بیٹا ہے اس نے فلان کے ساتھ یہ دھوکہ کیا تھا آج وہ جو ہم چھپ کے کرتے ہیں قیامت کے دن جھنڈے پہ سب کچھ دکھا دیا جائے گا تو تانجدار کائنات کی غلاموں حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر غلامی ہو آقا کی اتانت ہو اور شریعت پر چلتے رہو تو یہ جسم جو ہے اس کی ہارچ ہے تب نعمت بنتی ہے اور اگر حضور کے خلاف ہو جائے شریعت کے خلاف ہو جائیں تو ہارچ ہے قیامت کو گواہی دے کر ہمیں جہنم پہنچا دکھیں امام علمیہ اتنی بڑی نعمت کہ ان کے سبب سے نعمت بنتی ہے اگر ان کا واسطہ ہٹا دو تو نہ آنکھ نعمت رہتی ہے نہ کان نعمت رہتی ہے نہ زبان نعمت رہتی ہے نہ ہاتھ اور پاؤں نعمت رہتے ہیں آج ہماری میجارٹی اور اکثریت اس کے ہاتھ اور پاؤں کدھر جا رہے ہیں جوان لڑکیاں ہیں جوان لڑکے ٹاچ موبائلوں پر جب تک جاگ رہے ہیں ان کی انگلیاں حرکت میں ہیں آنکھیں بدکاری کر رہی ہیں کان تواف اور کجریوں کے گانے سن رہے ہیں جن کا دیکھنا حرام جن کا سننا حرام گھر گھر یہ آنکھ لگی ہے اور حضور کی امت کی اکثریت جہنم کی طرف بھانگ رہی ہے اور جلسوں کا مقصد لوگوں نے سمجھا ہے کہ صرف آئے اور کانوں کا سواد پورا کر کے چلے گئے تپے سن لیے قرآن سنا تو بور ہو گئے حدیث سنی تو بور ہو گئے آنکھ مند ہونے والی ہے ہر کوئی قبر میں اترنے والا ابام الانبیاء کے علاموں کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے قبر اور قیامت کی تیاری کر رکھی ہے کتنی عورتیں ہیں اور مرد ہیں کہ جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہے گھر گھر گفلت کی چادر اوڑ کے دنیا زندگی گزار نہیں ہے تاجدار کائنات نے فرمایا حضور نے خبر دی میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے سیاتی زمانون الا امتی آکر نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے کیا تاجدار کائنات نے بتایا ہوں گے میرے امتی کلمہ میرا پڑھیں گے لیکن یہ حدیث رسول آقا برماتے ہیں ہوں گے میرے امتی جس عورت سے پوچھو کس کی امتی وہ کہے گی حضور کی امتی مرد سے پوچھو حضور کا امتی آقا برماتے ہیں ہوں گے میرے امتی مگر ایک وقت آئے گا کہ شریعت سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ انہیں پرواہی نہیں ہوگی حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں آج ہماری فوجوں کی فوجیں عبام کی وہ حرام کے راستے پہ چل رہی ہیں دیکھنا حرام ہے سننا حرام ہے اس کو پگڑنا حرام ہے وہاں چل کے جانا حرام ہے وہ ایسا لباس پہننا حرام ہے یعنی ایک ایک چیز جو تاریدار کائنات حرام قرار دے گئے اس میں مرد بھی ملوث ہیں عورتیں بھی ملوث ہیں اور جب ربی اللہ بل آتا ہے تو دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں لکھواں دیتے ہیں کیا یہ سوڑا آیا تے سج گینے گلیاں باز آ رہے ہیں یہ دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں سوڑا آیا تے سج گینے گلیاں باز آ رہے ہیں اسی طرح امام علمیہ کو اگر خوش کرنا چاہتے ہو تلاش کرو حضور کی خوشی کس سے ہمیں ہیں یہ گلیاں بازار سجے اور ہم نے سجائے یہ تو ہماری خوشی ہے یہ خوشی ہم منا رہے ہیں کہ ہمیں حضور مل گئے بازار سجا دیئے چوک سجا دیئے گلیاں سجا دیئے یہ تو ہماری خوشی ہے سوڑا آیا تے سج گینے گلیاں تے بازار اور یہ تو گلیاں بازار سجیں چونکہ ہم خوش ہیں اگر مدینے والے کو خوش کرنا ہے تو آباز آ رہی ہے میرے آنے پر ربیل اول میں اپنے چیرے میری سنت سے سجا لو اگر مجھے خوش کرنا ہے اگر مجھے خوش کرنا ہے تو اس ربیل اول میں چیرے سجا لو نبی کی سنت سے ماں و بین و بیٹیوں اگر تم نے اپنے نبی کو خوش کرنا ہے تو اس ربیل اول میں اپنا جسم سجا لو شریعت والے پردے اور لباس سے اگر اپنے نبی کو خوش کرنا ہے اپنے گھر کو سجاؤ تلاوتِ قرآن کے نور سے اگر اپنے نبی کو خوش کرنا ہے اپنی مسجدوں کو سجاؤ نمازیوں سے اگر اپنے نبی کو خوش کرنا ہے تو اپنی شادیوں کو سجاؤ تاج دارِ کائنات کے میلات کی محفلوں سے کہ شادی جس کی سنت ہے آقا نے کیا فرمایا ان نکاہو من سنتی آقا فرماتے ہیں شادی نکاہ میری سنت ہے اور حضور کی سنت پر عمل کرنا عبادت ہے ثواب ملتا ہے ایمان سے بتاؤ کہ کیا عبادت کے ساتھ بھی گانے چلتے ہیں شادی کرنا حضور کی سنت حضرت باہ یزید نے شادی نہیں کی تھی حضرت باہ یزید بستامینہ ایک رات خواب میں جنت میں اللہ رب العزت نے ایک مقام دکھایا انہیں جنت میں ان کا جو مقام تھا وہ اس سے نیچے تھا اور وہ مقام ان کے مقام سے اچھا تھا عرض کی مولا میرا یہ نیچلا مقام کیوں ہے اوپر کیوں نہیں گیا فرما اس لیے کہ تُو نے یار کی ایک سنت پوری نہیں کی ہے نکاح کرنا حضور کی سنت اگر نیت ہو نکاح پر شادی کرنے پر اگر انٹینشن اور نیت یہ ہو کہ میں اپنے نبی کی سنت پوری کر رہا ہوں تائج دارے کائنات کے غلاموں جب تک وہ نکاح قائم رہے گا اللہ رب العزت تمہیں سواب دیتا رہے گا اس لیے کہ تم نے حضور کی سنت سمجھ کے نکاح کیا ہے کہ یہ آنکھا کی اداں ہے آنکھا کی سنت لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ زندگی میں بعض لوگوں کی صرف ایک یہی سنت پوری ہوتی ہے اور تو کسی سنت پر عمل ہی نہیں کرتے مگر وہ ایسے بدنصیب ہیں کہ زندگی میں ایک سنت پوری ہونے لگی ہے اور اس کے ارد گرد دس حرام کام لگا دی ہے کہ سنت پوری ہونی ہے مہینے بعد شادی ہونی ہے ابھی مہینے بعد اور مہینہ پہلے اس گھر میں ڈیک لگ جاتے ہیں اور توافہ اور کنجریوں کے گانے چل جاتے ہیں پورا محلہ اسے پتہ چل جائے پردیسی لیگہ درے پتہ چل جائے کہ اس گھر میں نبی کی سنت پوری ہونے والی ہے اور کما کیا رہے ہیں گھر والے اس سنت کے پورا ہونے سے پہلے لانتیں کما رہے ہیں کوئی پورا مہینہ کماتا ہے کوئی دو مہینے کماتا ہے کوئی دس دن کماتا ہے اور تانجدارے کائنات کے غلاموں جو زندگی میں ایک سنت پوری ہونے لگی تھے اس کی برکت بھی ہم نے ختم کرتی تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کی خوشی کس سے ہمیں ہے دیکھو نا بارہ ربیل اول کا جو دن ہے اس میں جلوس نکلتے ہیں سڑکوں پہ چنکوں میں تو ایک دن پہلے چوک سانف ہو جاتے ہیں گلیاں سانف ہو جاتی ہیں نالیاں سانف ہو جاتی ہیں کیوں کہ وہاں سے اگلے دن جلوس گزرنا ہے لیکن وہ جلوس کس کا گزرنا ہے ہماری گزرنا ہے خود ہم نے جلوس لے کے گزرنا ہے تو جہاں سے ہم نے گزرنا ہے ہم نے وہ گلیاں سانف کر لی ہیں جس چوک سے ہم نے گزرنا ہے ہم نے وہ چوک صاف کر لیا ہے تو مدینہ سے آقا کی عباد آ رہی ہے نادان تُو نے وہ جگہ صاف کر لی جہاں سے تُو نے گزرنا ہے تُو نے وہ جگہ صاف کر لی وہ جہاں سے تُو نے گزرنا ہے تُو ابھی تک وہ دل صاف نہ کر سکا جہاں سے میں نے گزرنا ہے تُو نے وہ نالیا صاف کر لی وہ گھر صاف کر لیا جہاں سے تُو نے گزرنا اور رہنا ہے تُو وہ آنکھیں پاک نہ کر سکا جنہیں میں نے جلوہ دکھانا ہے تو ہم اپنی خوشی تو دیکھتے ہیں اور مناتے بھی ہیں ہم حضور کی خوشی بھول جاتے ہیں کس سے ہمیں فرمایا بارہ ربیل اول کو تُو جنڈے اٹھا کے نکلا گھر سے جلوس بنا کر گلیوں میں چوکوں میں سڑکوں میں یہ تیری خوشی ہے یہ تو تیری خوشی ہے کہ تجھے میرے جیسا نبی مل گیا آقا برماتے ہیں گلیوں چوکوں میں آیا یہ تیری خوشی ہے اگر آزام سن کر پانچ وقت خدا کے گھر میں نماز پڑھنے آتا تو وہ میری خوشی تھی تو بتاؤں کہ ہم زندگی بار اپنی خوشی مناتے رہیں گے آقا کو خوشی نہیں دیں گے ہم کتنی عورتیں ہیں جو نماز پڑھتی ہیں کتنے مرد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مسجد کتنی خوبصورت آتا ہے کالین بچھے ہیں مربل لگا ہے پنکھیں چل رہے ہیں اور مسجد کے ارد گرد آباتی کتنی ہیں جنہوں نے مل کے یہ مسجد بنائی ہیں اور یہ بھی دیکھو پانچ وقت مسجد میں نمازی کتنے ہیں شاید ایک صرف بھی پوری نہیں ہوتی ہوگی یہ جو حالت ہے اس کی بھی حضور نے خبر دی تھی ایک حدیث پانک ہے جس میں قرب قیامت کی حضور نے بہتر علامتیں بیان کی ہیں بہتر علامتیں اب اس ایک حدیث پہ چار مہینے میرا خطاب چلتا رہا ہے سولہ گھنٹے خطاب ہوئے اس ایک حدیث پہ اس کی ریکارڈنگ ملتی ہے تو وہ جو بہتر نشانیاں حضور نے بتائیں میری امت میں یہ یہ خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو جائیں گی اس میں سے تین میں ابھی بیان کرنا لگا جو مسجدوں کا حال ہے یہ پندرہ صدیوں پہلے آقا نے بتایا تھا امام علمیہ نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا وَحُلِّيَتِ الْمَسَاحِفِ وَصُوِّرَتِ الْمَسَاجِدِ وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرِ امام علمیہ نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا ہر گھر میں قرآن سجا سمرہ پڑا ہوگا گھروں میں جاؤ نا تو قرآن پاک علماریوں میں پڑے ہیں بند پڑے اندر لیکن دیکھو تو اوپر ویلوٹ کے غلاف ہیں مخمل کے غلاف ہیں کوئی خوبصورت کپڑا جب بچ جاتا ہے گھر میں تو عورتیں پھر قرآن کا غلاف بنا دیتے اور اندر قرآن پاک جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو قیمتی سے قیمتی قرآن پاک خرید کے گھر رکھا ہوا ہے جتنا امیر ہے اتنا قیمتی قرآن گھر میں ہے شائننگ پیپر ہے اور بعض تو قرآن پاک گولڈن کلر میں ہیں وہ کھول ہوتا ایسے لگتا ہے کہ سونے کے پانی سے لکھا گیا ہے مختلف رنگوں میں قرآن چھپ کے آگئے گھروں میں سجے سمرے پڑے ہیں پندرہ صدیہ پہلے میری آنکھ نے فرمایا میری امت میں وقت آئے گا کہ ہر گھر میں قرآن سجا سمرہ پڑا ہوگا مگر گھر میں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ توجہ طلب بات ہے گھر میں قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا لیکن قرآن بڑا سجا کے رکھا ہوگا میری ماں و بینوں بیٹی اور میرے بزرگو یہ یاد رکھو کہ جس گھر کے قرآن کا غلاف قرآن کا غلاف فجر کی نماز کے بعد روزہنہ نہ اترے تلاوت کے لئے اس گھر کے رہنے والوں کے دلوں پر پڑے ہوئے غفلت کے غلاف کبھی نہیں اترتے ہیں جس گھر میں قرآن کا غلاف نہ اترے ان کی غفلت کی پڑھنے پڑھتی ہیں آج صورتحال یہ ہے بچیاں ٹچ موبائلوں پہ ہیں بعض رومنٹک ناول پڑھتی ہیں بوڑے بوڑے لوگ ہیں بوڑے بوڑے لوگ صبح و صورتحال اگر نائی کی دکان قریب ہے نا تو وہاں جائیں گے کیوں کہ وہاں اخبار مل جاتا ہے وہ سستہ اخبار نائی خرید کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ ان پہ کنجریوں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں اور طلب ہے بوڑے بوڑے لوگ جو دو حرف پڑھ لیتے ہیں یہ بعض ایسے ہیں جو کسی بھی ڈیپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوتے ہیں اب گھر میں اور کوئی کام نہیں وہ رزانہ اخبار پڑھتے ہیں پچاس سال نوکری کیوں سے نہیں اب گھر آیا بیٹھا ہے اب زندگی کے آخری سال ہیں اور اسے طلب ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے نئی نئی خبریں مجھے پتا چلے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے وہ باد بخت تو خود قبر میں اترنے والا ہے تجھے دنیا کی خبروں کی طلب ہے وہ اپنی خبر لے تجھے نہیں معلوم تیرے ذات قبر میں کیا ہونے والا ہے جس نے سانچ سال کی عمر میں بھی اپنی خبر نہ لی اور دوسروں کی خبروں کے چس کے لیتا رہا سمجھو اس کی قبر بھی خراب ہو گئی قیامت بھی خراب ہو گئی بوری بوری عورتیں ٹی وی پر درامہ نہیں چھوڑتی ہیں رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں جوان لڑکیاں ٹی وی پر درامے کی قسط نہیں چھوڑتی ہیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں بورے بورے لوگ ادو اور ہوتلوں پر تاش کھیلتے رہتے ہیں حکہ پیتے رہتے ہیں حکے کے کش نہیں چھوڑتے ہیں تاش کی بازی نہیں چھوڑتے ہیں مگر خدا کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور جوان اس سے بڑھ کر غافل ہو گئے کہ اگر جمعہ کے دن ٹی وی پر کرکٹ میچ آ جائے اعلان ہو کہ جمعہ کے دن میچ دکھایا جائے کرکٹ میچ تو جوانوں کا حال یہ ہو گیا بدرسیب جوانوں کا کہ وہ کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور پوچھو تو ہیں سارے مسلمان اسلام کس سے اکرنام اور بہت سے لوگ بہت سے لوگ آ سکتے تھے مگر بارش کی وجہ سے نہیں آئے کوئی شادی ہوتی تو پہنچ جاتے تھے کسی کجری کا ڈانس ہوتا تو پہنچ جاتے تھے دیکھتا میں بارش کیسے روکتی ہے کوئی توائف آتی نہ گانے گانے کے لیے تو ہر کوئی پہنچا ہوتا میں دیکھتا انہیں بارش کیسے روکتی ہے لیکن چونکہ یہاں ذکرِ مصطفیٰ ہونے والا تھا اور سینے میں ایمان کی وہ قوت نہیں تھی کہ جو بارش سے ٹکر لے سکے تین جملے کسی دور میں اکٹھے لکھے جاتے تھے عربی میں بھی فارسی میں بھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تین چیزیں ایمپاسیبل ناممکن کیا؟ ایک جملہ لکھا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شمہ جلے اور پربانہ نہ آئے دوسرا جملہ یہ تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھول کھلے اور بل بل نہ پہنچیں اور تیسرا جملہ یہ لکھا تھا کتابوں میں یہ ممکن ہی نہیں کہ ذکرِ مصطفیٰ ہو اور امتی نہ پہنچیں مگر دینی غفلت کے اس دور نے اور بے حیائی کے اس دور نے اس ناممکن کو بھی ممکن کر دیا کئی ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی دور سے آئے بیٹھے ہیں کئی ایسے بھی ہیں اسی محلے سے نہیں آئے ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے اندر طلب ہی پیدا نہیں ہونے کہ ہمارے پڑوس میں جنت کا باغ کھلا ہوا ہے ہم جنت میں چلے جائیں طلب ہی پیدا نہیں ہوں کیوں؟ اس لیے کہ دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے قرآن ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا قرآن بتاتا ہے قوموں پر کیا کیا حالتیں گزرتی ہیں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا ذَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بَلَّا لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ فرماتا ہے کچھ بدبخت لوگ جب شریعت کا سیدھا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور ٹیڑے راستوں پر چلتے ہیں ٹیڑے ڈنگے راستوں پر شیطان کے سارے راستے ڈنگے ہوتے ہیں ٹیڑے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے شریعت کا سیدھا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور جب چلتے ہیں زندگی میں ٹیڑے راستوں پر تو اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ سزا کے طور پر ان کے دل بھی ٹیڑے کر دیتا ہے دل بھی ٹیڑے کر دیتا ہے تو جب کسی کا دل ٹیڑا ہو جائے تو اس کے سامنے قرآن بھی پڑھو اس پیسر نہیں ہوتا اس کو حدیث بھی سناو اس پیسر نہیں ہوتا کیونکہ دل جو ٹیڑے ہو چکے انہیں نہ خوف خدا پیدا ہوتا نہ فکر آخرت پیدا ہوتی نہ انہیں قبر یاد ہوتی نہ قیامت یاد ہوتی کیونکہ دل ٹیڑے ہو چکے ہوتا میرے دوست بتانے لگے کہ ہمارے پڑوس میں سامنے گھر کے سامنے ان کا باپ مر گیا پڑوسیوں کا عورت بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے تو میں نے اپنے بچوں کو اور بیوی کو بٹھایا میں نے کہا بلکل سات گھر ہے آمنے سامنے تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ چھ سات دن ہمارے گھر میں ٹی وی بند رہنا چاہیے کہ ٹی وی چلے گا تو گانوں کی آواز آئے گی میوزک اور موسیقی کی آواز آئے گی ڈول ڈمکوں کی آواز آئے گی تو یہ بڑے شرم کی بات ہے ان کا گھر اجڑ گیا وہ یتیم ہو گئے عورت بیوہ ہو گئے اور ہمارے گھر میں گانوں کی آواز گنجے تو بڑے شرم کی بات تو کم از کم نا پانچ سات دن ٹی وی بند رکھنا چاہیے وہ کہتے ہیں بچے سمجھدار تھے انہوں نے کہا اور بیوی نے کہ ہم چی لم تک نہیں چلائیں گے کیا حرج ہے چالیس ہمہ ہو جائے اس کے بعد پھر ٹی وی چلائے گی وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا لیکن اللہ کی عزت کی قسم جن کا باپ مر گیا تھا جس عورت کا خامد مر گیا امام علمیاء کے غلاموں وہ کہتا ہے اسی گھر میں چوتھے دن ٹی وی اور گانوں کی آواز آ رہی تھا انہوں نے بدبختوں کے گھر سے جنازہ اٹھا ہے مگر انہیں موت یاد نہیں آئی انہیں اپنی قبر اور قیامت یاد اسی گھر میں ٹی وی کی آواز آ رہی تھی گانے چل رہے تھے کیوں دل جو ٹیڑے ہو گئے اور جب دل ٹیڑے ہو جائے تو یہی اثر ہوتا ہے تو امام علمیاء نے فرمایا ہلیت المسائم گھروں میں قرآن سجے سمرے پڑے ہوں گے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوں گا آج کتنے ہیں جو صبح اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں کئی تو ایسے بھی ہیں کہ جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے قرآن پڑھنا ہے جس ملک کے وزیر کو کل شریف پڑھنی نہ آئے جس ملک کے وزیر آلہ کو سورہ کوسر پڑھنی نہ آئے چھوٹی سی سورت قرآن پڑھنا ہے اور جس ملک کے موجودہ وزیر آزم کو قرآن کا صرف ایک لحظ ہے خاتم النبیجین وہ پڑھانے پر بھی پڑھنا نہ آئے اس ملک کے ٹانگے والے کو ریڈی والے پر اگر نماز نہ آئے تو کیا تحجب کی بات یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو امام الانبیاء نے فرمایا ہر گار میں قرآن سجا سمرہ پڑھا ہوگا مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور آقا نے فرمایا وَصُورَتِ الْمَسَاجِد میں مسجد کی بات کر رہا تھا آقا نے فرمایا مسجدیں بڑی سجا دی جائیں گے مسجدیں سجی ہوں گی سمری ہوں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوں گا آج جس کے پانس چار ٹکے آتے ہیں نا چار پیسے آتے ہیں کسی کا بچہ یورپ میں ہے کسی کا امریکہ میں ہے کسی کا سعودیہ میں ہے تو پیسے بھیج دیتا ہے مسجد میں کام ہو رہا ہے تائلیں بیج دیتے ہیں کوئی کہتا ہے کالین میرے ذمہ کوئی کہتا ہے میراج کی ساری ڈیکوریشن میں کرواؤں گا کوئی کہتا ہے مینار کا خرچہ سارا میرے ذمہ ہے بدبخت خود نہیں آتا نماز بڑھنا یہ جو پانچ وقت معز نازان میں کہتا ہے یا علیہ السلام آؤ نماز کی طرف تو اس نے کالینوں کو آواز دی ہے کہ تُو نے کالین بیجے ہیں خود نہیں آنا اس نے ایتوں کو آواز دی ہے نہ بدنصیب کہ تُو نے تائلیں بیج دی ہے خود نہیں آیا اور خدا نے تو تجھے بولایا تھا اپنے گھر میں تُو نے قیمتی ساؤنڈ بیج دی ہے گڑیاں لگوا دیتے ہیں پنکھیں لگوا دیتے ہیں میراب کا کام کرما دیتے ہیں بعد وقت خود مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں اور محلے والے مل کے باتیں کرتے ہیں ہماری مسجد بڑی سجادی ہے ہم نے مسجد بڑی سمار دی ہے بڑی سجادی اور مدینے سے آواز آ رہی ہے یہ تیری نظر میں سجی ہے میرے نادان امتی مسجدوں کی زینت قیمتی کالین نہیں ہوتے مسجدوں کی زینت قیمتی گڑیوں اور پنکھیں نہیں ہوتے مسجدوں کی زینت نمازیوں کے چھکے ہوئے سر ہوتے ہیں درائے تکبیر درائے رسال درائے حیدری مطیب اہل سنت مسجدوں کی زینت اس مالک کی بارگاہ میں مگتوں کے اُتے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں مسجدوں کی زینت تلاوت کرنے والی زبانیں بنتی ہیں مسجدوں کی زینت قیمتی کالین نہیں ہوتے قیمتی گڑیوں نہیں ہوتی یہ تو تیری نظر میں سچی ہے آقا نے پندرہ صدیہ پہلے خبر دی وَصُوِّرَتِ الْمَسَاجِد مسجدیں بڑی سجا دی جائیں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا اور تیسری خبر دی حضور نے وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرُ مسجدوں کے مینارے بڑے اُنچے کر دیئے گا یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں مسجدوں کے مینارے طبیل اُنچے کر دیئے جائیں گے لمبے کر دیئے جائیں گے مگر مینارے جتنے اُنچے ہوں گے قوم کا اخلاق اتنے ہی نیچہ ہو جائے گا کردار اتنے ہی پست ہو جائے گا پندرہ صدیہ پہلے حضور خبر دے رہا ہے آئیدے کو گھروں کے مسلے بھی خالی ہیں مسلمان کے گھر میں جاؤ نا تو پوچھنا پڑتا ہے کہ قرآن کہاں رکھا ہے ٹی وی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایل سی ڈی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن پوچھنا پڑتا ہے کہاں چھپا رکھا ہے کیونکہ خدا کا قرآن چھپا رکھا ہے اور جو کجریوں کے منظر فلمیں ڈرامیں دکھاتا ہے وہ سامنے دیوار پہ سجا رکھا ہے جسے چھپانا تھا اسے سجا رکھا ہے جسے سجانا تھا اسے چھپا رکھا ہے تو تاہیدارے کائنات کے علاموں جس گھر میں قرآن نہ پڑا جائے اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گا ایک تو یہ ہے کہ قرآن نہیں پڑتے تلاوت نہیں ہے نمازیں نہیں ہیں اور دوسرا وہ چیزیں ہر شخص میں اللہ ما شاء اللہ سوائے چند لوگوں اپنا رکھی ہیں کہ جن سے اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں گھروں پر سنو حضور کی حدیث امام الربیاء نے فرمایا سوطان ملو نان فی الدنیاء والآخرہ دو آوازیں ایسی ہیں کہ جس جگہ سے وہ آواز بلند ہوتی ہے اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے دو آوازوں کو اللہ اتنا ناپسند کرتا ہے اوپر سے لعنت اترتی ہے یہ میری ماں بہن بیٹیاں بھی غور سے سنو نمبر ایک رننا تو ندہ مسئیبت نہیں کسی گھر میں کوئی فوت ہو جائے کسی کی موت ہو جائے تو میت پر جب اوچی آواز میں مرد عورتیں چیختی چلاتی ہیں اوپر سے لعنت اترتی ہے رونے پہ پر بندی نہیں ہے بے اختیار جو آنکھ سے آنسو آتے ہیں اس کی اجازت اس پہ پبندی نہیں ہے شریعت کی طرف پیٹنے پہ پبندی ہے چیخلے چلانے پہ پبندی ہے اوچی آواز میں بین کرنا اس پہ پبندی ہے تو امام علمیہ نے فرمایا اوپر سے لعنت اترتی ہے اور میری ماں و بین و بیٹی یہ آج ہوتا کیا ہے کہ عورتیں بال کھول لیتی ہیں اور میت پہ پیٹنے لگ جاتی ہیں تو چیخنے سے بڑھ کر پیٹنا حرام ہے بخاری شریف کی حدیث ہے جو تاریخ حدیث کی سب سے آثنٹک کتاب ہے موتبر کتاب اس میں ہے آقا نے بانت ہی یہاں سے شروع کی فَلَيْسَ مِنَّا مَا نَزَرَ بَلْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُجُوبَةَ وَدَانْ بِدَانْ وَلْجَاہِلِيَا آقا نے فرمایا جس کے گھر میں کوئی مسئیبت آ جائے پھر فوت ہو جائے کسی کی موت ہو جائیں اور گھر والے پیٹنے لگ جائیں اور کپڑے پھاڑے میت پر اور زمانہ جاہلیت والے بین بین کریں نوہے پڑے امام علمیہ فرماتے میت پر پیٹنے والوں کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بخاری شریف کی حدیث تو پیٹنا تو چیخنے سے بھی بڑا حرام کام ہے مگر یہ بھی کر نہیں ہوتا رونے پہ پابندی نہیں ہے جو بے اختیار آنکھ سے آنسو آتے ہیں اس کی اجازت میں شریعت ہے تو آقا نے فرمایا ایک تو چیخنے چلانے پر اوپر سے لانت درد اور دوسرا سنیئے غور سے فرمایا جس گھر میں خوشی کا موقع ہو بچے کی منگنی ہو عقیقہ ہو ولیمہ ہو شادی ہو اور اس گھر میں ڈول بجیں رانگ بجیں میوزک اور موسیقی کی عماد آئے اس گھر میں کجریوں کے گانے چلیں امام علمیہ فرماتے ہیں اوپر سے اللہ کی لانت اترتی ہے اب تصور کرے کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے ہم رحمت کمار ہیں کہ لانت کمار ہے اور امام علمیہ نے فرمایا آقا نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَلْمَنْزُورَ اِلَيْهِ کہ جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اس پر بھی لانت دا اور جتنی آنکھیں اسے دیکھتی ہیں نکلنے والی بری نیت کے ساتھ جو آنکھیں اٹھتی ہیں سب دیکھنے والوں پر بھی لانت جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے ام المومنین ہے مومنوں کی ماں حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں میں حضور کے ساتھ سفر پہ جایا کرتی تھی اور جب جنگل ہوتا کوئی آبادی نہ ہوتی تو میں اپنے چیرے سے کپڑا ہٹا دیتی بے جنگل جو ہے دیکھنے جو ہی پتا چلتا آبادی آگئی ہے یا آقا فرماتے لوگ آ رہے ہیں دور سے نظر آنے ہیں آپ فرماتی ہیں خمرت و وجہی بدل بابی میں اپنے چیرے کو اپنے دپٹے سے ڈھانپ لیتی تھی اپنے چیرے کو ڈھانپ لیتی بعض انکرز بیٹھے ہیں چینلوں پہ بدبخت جاہل لوگ وہ بکواس کرتے ہیں عورت کے چیرے کا کوئی پردہ نہیں یہ حکومتوں کے پالتوں کتے ہیں جو بک بک کرتے ہیں حضور کی شریعت کے خلاف انہیں علم شریعت کی علف بے نہیں آتی اور وہ ٹی وی پر بھونکتے ہیں شریعت کے خلاف ام المومنین مومنوں کی جو ماں ہیں جب وہ چیرے کا پردہ کر رہی ہے اور کس کو چھٹی ہو سکتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا عورت جب بے پردہ گھر سے نکلتی ہے سنو میری ماں و بین و بیٹیوں اس کو دیکھ کر شیطان خوشی سے ناچنے لگ جاتی ہے شیطان اتنا خوش ہوتا ہے اس عورت کو جس نے چیرے کا پردہ نہیں کیا اور گھر سے باہر نکلی ہے شیطان اسے کیا کہتا ہے حضور فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے انت نصف جندی کہتا ہے واہ واہ میری موج ہو گئی کہ مجھے اب اپنا شیطانوں کا لشکر بلانے کی ضرورت نہیں رہی عورت کو کہتا ہے کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے شیطان کا آدھا لشکر بھی کروڑوں میں لاکھوں میں وہ کہتا ہے اس عورت کو جو بے پردہ نکلی ہے تو میرا آدھا لشکر ہے کیا مطلب کہ شیطانوں کا آدھا لشکر جو لاکھوں کروڑوں میں اتنا گمراہ وہ نہیں کرتا اللہ کی مخلوق کو جتنا بے پردہ نکل کر تو گمراہ کر کے آئے گی صرف ایک عورت نکلے تو شیطان کے آدھے لشکر کا کام کر کے آتی ہے تو ہمارے بازاروں میں ایک نکلتی ہے سیالکوٹ کے پارک دیکھئے شاپنگ مال دیکھئے بازار دیکھئے پورے ملک میں آنکھ لگی ہے ایک عورت نکلے تو اتنی گمراہی پھیلا دیتی ہے اور جب ہر گھر سے نکلی ہو اس ملک میں برکت رحمت کہاں سے آئے گی تو میری ماں و بین و بیٹیوں اپنے آپ کو شریعت کی چادر میں رکھو آج اللہ نے سب کو رزق دے رکھا ہے ایک پانچ چھے گز کی چادر بنا لو اپنے قد کے حساب سے جب گھر سے نکلو تو اس چادر کو لپیٹ کے نکلو پردہ کر کے نکل تاکہ رحمتوں میں جاؤ اور رحمتوں میں پلٹ کے آگے جو بے پردہ نکلتی ہے وہ لانتوں میں جاتی ہے اور لانتوں میں ہی گھر لوٹ کے آتی ہے تو پھر گھر میں برکت کہاں سے آئے گی ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی محنت کرتے ہیں کمائی کرتے ہیں مگر رزق میں برکت نہیں ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ گھر کی ہارا عورت اللہ نت کماؤں کے گھر آ رہی ہے تو برکت کہاں سے آئے گی رزق اپنے آپ کو چھپاؤں کیونکہ عورت چھپانے کی شاہ ہے ام المومنین تاجدار کائنات کے غلاموں حضرت یعیشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اپنے چیرہ چھپان لیتی تھی اور حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ تجارہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا آخری وقت تھا جب بیمار ہوئی اور پھر فوت ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق کی جو زوجہ تھی حضرت اسما بنت عمیز وہ اس وقت گھر میں جایا کرتی تھی خدمت کے لیے خلیفہ وقت کی بیوی وہ سیدہ کی خدمت کے لیے جاتی ہے ایک دن وہاں پہنچی تو حضرت فاطمہ رو رہی تھی تو جا کے ہاتھ چوما اے رسول اللہ کی لخت جگر آپ کیوں رو رہی ہیں تو حضرت فاطمہ نے فرمایا میری ماں بین و بیٹی غور سے سننا اس کو کہتے ہیں شرم ہو رہا ہے آپ نے فرمایا اسما میں رو رہی ہوں کیونکہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے اور مجھے ایک بان تو رولا رہی ہے تڑپا رہی ہے کیا کہ جس چار پائی پہ عورت کی میت رکھ کے لے جاتے ہیں نا جنازہ پڑھنے اس چار پائی پہ پردہ نہیں ہوتا میت ہوتی ہے چار پائی پہ اوپر چادر ڈال دیتے ہیں چادر تو حضرت فاطمہ کا سننا کیا فرما رہی ہے ٹینشن کیا بنی ہوئی ہے کہا جب میت ہوتی ہے چار پائی پہ چار پائی اٹھا لیتے ہیں اوپر چادر ہوتی ہے تو چادر میت کے جسم سے لپٹ جاتی ہے میت کا اگر پیٹ پھولا ہوا ہو تو چادر اٹھی گئے ہوتی ہے میت اگر موٹی ہو تو چادر بھی اسی حساب سے پھیلی ہوتی ہے میت اگر پتلی ہو کمزور ہو تو چادر اسی حساب سے چونکہ جسم سے لپٹ جاتی ہے تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی اسما میں نہیں چاہتی کہ کسی کو معلوم ہو کہ فاطمہ کے جسم کی ساتھ گزی دی میرے دانچے کا بھی اندازہ ہو کسی کو کہ فاطمہ موٹی تھی یا کمزور تھی اس لیے میں رو رہی ہوں کہ میری اتنی بھی بے پردگی نہ ہونے پائے انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا آپ نہ پریشان ہو کہ میں نے جب ہجرت حبشہ کی تھی تو اس وقت وہاں میں نے دیکھا تھا حبشہ میں کہ جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے اس کی چار پائی جو ہے اس کے چاروں کونوں میں چار لکڑیاں ٹھونک دیتے ہیں اور ان لکڑیوں پر ایک بڑی چادر ڈال دیتے ہیں تو ایک ڈولیس ہی بن جاتی ہے تو میت اندر ہوتی ہے پورے پردے کے ساتھ وہ لے جاتے ہیں حضرت فاطمہ ذارہ ہنس پڑی اور آتھ پکڑ کے فرمایا اسما وعدہ کرو میرے جنازے کی چار پائی تو تیار کریں گے میری ماما بینو بیٹیوں اگر تم نے اپنا مانڈل بنانا ہے تو سیدہ فاطمہ ذارہ کو بناو آج ہماری جوان بچیاں جو کالجوں یونیوریسٹیوں میں پڑھتی ہیں ان کی مانڈل کون ہے فلموں میں ناچنے والی کنجریاں اور وہ کیوں نہ بنے اس لیے کہ تئیس مارچ کو ہمارے سادر نے ملک کے سادر نے جو پاکستان کی سب سے بڑی کنجری ہے اس کو تمغہ امتیاز دیا ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لئے ظالم ہو ملک بنا تھا کلمے کے نام یہ تائجارے کائنات کے دین اور شریعت کے تسلوت کے لئے بنا تھا یہاں محمد عربی کا دین و لظام ہو اور تم یوم پاکستان کے موقع پر کوئی اور دن رکھ لیتے ہیں یوم پاکستان کے موقع پر ایک کنجری کو ایوارڈ دے رہے ہو کیوں دے رہے ہیں اس کے پیچھے پلاننگ کیا ہے پلاننگ یہ ہے کہ تاکہ باقی کالجوں یونیورسٹیوں میں بڑھنے والی بچیاں یہ جان لیں کہ اگر ہم نے بھی صدر سے ایوارڈ لینا ہے تو ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا چاہیے ہیں جس پہ وہ کنجری چلی ہے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آنگ لگ گئی گھر کے جراغ سے کیسے کیسے احمق جاہل اور بے دین لوگ اس ملک کے تخت پہ مسلط ہو جگے ہیں تو آقا کا دین تمہیں آواز دے رہا ہے ہر خاندان کے لوگوں آقا کا دین کمزور ہو رہا ہے اس کا سہارا بن جاؤ قوت دو جنہیں اللہ نے اولاد دی ہیں اپنے بچوں میں سے ایک کو حضور کی شریعت کا عالم بناو جسے اللہ نے بیٹیوں دی ہیں ہر بیٹی کو حافظہ کاری اور عالمہ بناو اپنے گھر میں حضور کی شریعت لاؤ اپنی بہو بیٹیوں کے پردے اور لباس میں حضور کی شریعت لاؤ اپنی شادیوں کے رسم و روانج بدلو جس نبی کی سنت ہے شادی کرنا شادی پر خدا توفیق دے تو اسی نبی کے ذکر کی محفل سجاؤ درسے قرآن رکھ دو شادی پر درسے حدیث رکھ دو تاکہ پتہ چلے قوم کو شریعت میں شادی کیسے کرتے ہیں اور جو شریعت کے مطابق شادی کی جائے اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں تو میری ماں و بینوں بیٹیوں آج معاشرہ گمراہی کی دلدل میں پھنس چکا ہے اگر ہم سب مل کے چاہیں آقا کے دین کو تحفظ دیں سہارا بنیں تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں آج گرداب بلا میں جو خسی ہے کشتی ہم اگر آج بھی چاہیں تو نکل سکتی ہم اگر آج بھی اللہ کو راضی کر لیں آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے مگر اس کے لئے جوانوں تمہیں مسجدوں کا رخ کرنا ہوگا تمہیں اپنے ٹچ موبائلوں سے ہر گندہ منظر اور گانہ ڈیلیٹ کرنا ہوگا اس کی جگہ تلاوت میں قرآن لکھنی ہوگی تمہیں اپنی کاروں میں کجریوں کے گانے نہیں محمد عربی کے دین کی شریعت کی باتیں کرنے والے علماء کی کیسے رکھنے ہوگی راستے میں چلتے ہوئے بذو کر کے گھر سے نکلو آقا پہ درود پڑھتے رو قرآن سنو حدیثیں سنو تاکہ دین سمجھ آئے اور دین کے قریب ہو جاؤ تو ان محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم شریعت کو سمجھے دین کو سمجھے آنکھ تو سب کی بند ہونے والی ہے اور وقت بہت جلتی گزرتا جا رہا ہے ہر کوئی موت کی وادی میں اتر جائے گا اور وہاں تنہا پھینک آئیں گے صرف عمل ساتھ ہوں گے عمل اور کوئی نہیں ہوگی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ہمارے راولپنڈی میں ایک فقیر راولپنڈی کے چونک میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا بہت بڑا چونک ہے چونک سے گاڑیاں گزر رہی تھے بڑے بڑے امیر لوگ لینڈ کروزر میں اور پجاروں میں اور بڑی بڑی مہنگی کاروں میں اپنی بیویوں کو بنا سوار کے بیٹھاں کے جن کے ننگے سر تھے گردنے بھی ننگی تھے آدھے جسم بھی ننگے تھے اندر گانے چل رہے تھے مسجدوں میں آزان ہو رہی تھے دنیا رنگینیوں میں کھوئی تھی وہ فقیر سب کو دیکھ کے رو رہا تھا جس جس کو دیکھتا تھا روتا تھا ایک شریف آدمی قریب گیا اس نے کہا فقیر صاحب دنیا میں اتنی رونکیں آپ کیوں رو رہے ہیں ہر کوئی ہنس رہا ہے آپ رو رہے ہیں کتنی رنگینی ہے کتنی مزے میں ہے دنیا آپ رو رہے ہیں سننا فقیر نے جو بات کی اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں اس لئے رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سارے جس کے مجرم ہیں وہ معافی دینا چاہتا ہے مجرم معافی مانگ نہیں رہے اس کی رحمتیں انتظار میں ہیں کہ قوم جھگ جائے معافی مانگ لے میں معاف کر دا جس کے مجرم ہے وہ معافی دینا چاہتا ہے مجرم معافی مانگی نہیں رہے کسی کو نہ قبر یاد نہ نماز یاد نہ قیامت یاد اس لئے رو رہا ہوں اسی فقیر کو اسی بندے نے اگلے دنے پنڈی کے بہت بڑے قبرستان میں روتے ہوئے دیکھ قبروں کے درمیان بیٹھا تھا قبریں دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا وہ قریب گیا اس نے کہا اللہ کے بندے عجیب آدمی ہیں تو آبادی میں بھی روتا اور ویرانے میں بھی روتا ہے بازار میں بھی روتا اور قبرستان میں بھی روتا وہ اب یہاں کیوں رو رہا ہے اب سننا جو اس نے جواب دیا اس نے کہا اب اس لئے رو رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا معافی مانگ رہی ہے وہ معافی دے نہیں رہا ہے اب قبریں آگ سے بھری ہیں اب قبریں بچھوں سے بھری ہیں اب جسموں کے ساتھ سامپ لپتے ہیں بچھوں ڈنگل آ رہے ہیں اب دنیا چیخ رہی ہے مولا معاف کر دے آباد آئیے معافی کا وقت گزر چکا معافی کا وہ وقت تھا جب اڈو اور ہوتلوں پہ تانش کھیلتے تھے اور نمازیں چھوڑ دیتے تھے معافی کا وہ وقت تھا جب نبی کی سنت کی ادائیگی کے موقع پر گھر میں ڈولکی کتھاپ پہ تمہاری بہو بیٹیاں گھنے گاتی تھی معافی کا وہ وقت تھا جب تم عورتیں ہو کر میک اپ کر کے ننگے مو بازاروں میں پھرتی تھی اب معافی کا وقت نظر چکا اب قیامت تک اسی عذاب کو بھگتے دے رہو تو قبرستانوں میں کیا ہو رہا ہے قبر والوں کے ساتھ ہمیں کیا خبر وہ کس حال میں ہیں امام الربیاء فرماتے ہیں تم نہیں سنتے مگر میں سنتا ہوں تم نہیں دیکھتے ان کا حال مگر میں دیکھتا ہوں آقا فرماتے ہیں قبریں چیخوں سے بری ہوئی ہیں قبریں آگ اور عذاب سے بری ہوئی ہیں امام جلال الدین سعیوتی رحمت اللہ تعالیٰ یہ حضور کے کئی صدیوں باد ہوئے ہیں مگر اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ انہیں پچھتر بار جانگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوا تھے اتنی بڑی شخصیت آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک قبر کھودنے والا بیان کرتا ہے جو قبرستان میں قبریں بنایا کرتا تھا وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے ایک قبر میں جو پرانی ہو کے گر گئی تھی اس میں ایک میت دیکھی کہ جس کے سر سے پاؤں تک ہر جگہ پہ کیل ٹھوکے گئے تھے اور سب سے بڑا کیل اس کے دماغ میں ٹھوکا ہوا تھا اور ایسے کیل میں نے کبھی نہیں دیکھے ایک اور قبر کھودنے والا کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے ایک میت دیکھی کہ جس کی پوری کھوپڑی میں جہنم کا سیسا پھگلا کے ڈالا گیا تھا آقا فرماتے ہیں جس نے کسی گانے والی کا گانہ سنا گانے والی کا گانہ سنا اس کے اڈے پہ جان کے سنا یا اسے اپنے گھر بھلا کے سنا اسے شادی پہ منگوا کے سنا یا اس کی سیدھی خرید کے سنا یا اس کی آرڈیو بنا کے سنا یا اس کی ریکارڈنگ کر لی اپنے موبائل میں کیونکہ اصل جور میں سننا آقا نے فرمایا میں نے جلسہ ایلا قیناتن جس نے کسی گانے والی کا گانہ سنا قیامت کے دن جہنم کی آنگ میں سیسا پھگلا کر اس کے دونوں کان بر دیے جائیں گے آج رکشے میں بیٹھے تو گانے لگے آج سوزوکی میں بیٹھے تو گانے لگے ٹرک والے گزرے تو گانے چل رہے بس ہوں میں بیٹھے تو صرف گانے نہیں وہاں ٹی وی لگے اور فلمیں دکھائی جا رہی ہوں ڈانس ہو رہے ٹریکٹر والا گزرے تو اس نے بھی گانہ لگا رکھا یہ زمیندار لوگ جو لکڑی کے حل چلایا کرتے تھے لکڑی کے حل وہ وضو کر کے جاتے تھے جس دن انہوں نے حل چلانا ہوتا تھا تاکہ رزق میں برکت آ جائے پھر ادھر حال چلاتے ہیں ادھر اپنے نبی پہ درود پڑھتے رہتے ہیں کلمے کا ورد ہوتا رہتے ہیں کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے کوئی سورہ کاف پڑھتا ہے کوئی سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو ہار دانے پر رحمت اتر رہی ہوتی تھی اب اللہ نے دولت دی اور زمینداروں کے پاس اب ٹریکٹر آ دائے اب سورت حال کیا ہے کہ ادھر زمیندار کا بیٹا ہم نے رزق کو بھی ناپاک کر دیا ہر دانے پر لان اتتار لی ایسا اناج کھانے والی کام امام الانبیاء کے غلاموں وہ ڈسکو ڈانسر تو دیکھتی اور سنتی ہے وہ نمازوں سے تو غافل ہوتی ہے مگر وہ قرآن خان نہیں بنتی وہ پانچ وقت کی نمازی نہیں بنتی ان کی آنکھوں میں شریعت والا حیاء نہیں ہوتا تو جس چیز سے ہمارے نبی روک کر گئے منع کر کے گئے سب نے اسی کو جب پھا مار لیا حضور سے پوچھا گیا تھا کہ دنیا میں زمین پہ سب سے بری جگہ کون سی ہے یہ کسی بھی عالم سے پوچھو تو تمہارے میرے نبی نے فرمایا تھا جو بازار ہیں سب سے بری جگہ ہیں اور آقا سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ روگ زمین پر سب سے اچھی جگہ کون سی ہے آقا نے فرمایا جو مسجد ہیں وہ سب سے اچھی جگہ ہیں اب چاہیے یہ تھا کہ اگر ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں سب سے بری جگہ بتا گئے وہ خالی پڑی ہونی چاہیے تھے ادھر کوئی مو بھی نہ کرتا جاتا تو مجمورا جاتا اور جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ بری ہونی چاہیے تھے لیکن بات اس کے اُلٹ ہو گئی ہے کہ جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ خالی پڑی رہتی ہے جو سب سے بری جگہ ہے وہاں سب سے زیادہ بے پردہ عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں تو جو قوم اپنے نبی کے حکموں کے اس طرح خلاف چلے اس کا یہی حچر ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے اس لئے جوانوں میرے بھائیوں میری ماں و بہن و بیٹیوں اپنے آپ کو حضور کی شریعت پر چلانے کی کوشش کرو شریعت والے کپڑے پہنو شریعت والا پردہ کرو امام والنبیاء نے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن آنس وہ آئے حضور کی بارگاہ میں انہوں نے کپڑے سارے اسلامی پہنے ہوئے تھے صرف کپڑوں کا رنگ وہ تھا جو اس دور میں کافر پہنتے تھے اس رنگ کے کپڑے کافر پہنتے تھے زافرانی رنگ کے کپڑے پہنتے تھے امام والنبیاء نے فرمایا انہازہی من سیاب الکفار فرمایا میرا غلام ہو کر کافروں والا رنگ پہن رکھا ہے فرمایا اتار دے یہ کپڑے انہوں نے عرض کی آقا اس کا رنگ کچھا ہے اگر اجازت دے تو میں رنگ ہی اتار دیتا ہوں آقا اتنے غصے میں تھے کہ حضور نے فرمایا رنگ نہیں اتارنا کپڑے اتار کے کپڑوں کو آنگ لگا دو خدا کے لئے سوچو میری ماں و بینوں بیٹی اور بائی اور جوانوں بزرگوں کہ جس نبی کی غیرت یہ بھی گوارہ نہیں کرتی کہ ان کے امتی اس رنگ کے کپڑے پہنے جس رنگ کے کپڑے کافروں کے ہوتے ہیں اس نبی کے دل پہ کیا بیٹھ رہی ہوگی کہ جس کی امت کی اکثریت نے اپنی شکلیں ہی حضور کے دشمنوں والی بنا دی جس نبی کی امت کی عورتوں نے کپڑے ہی تاجدار کائنات کے دشمنوں والے پہن لی جن گھروں کا محول ہی تاجدار کائنات کے دشمنوں کے گھروں کے محول جیسا بن گیا حضور کے دل پہ کیا بیٹھ رہی ہوگی آقا نہیں چاہتے میرا امتی اس رنگ کے کپڑے بھی پہنے جس رنگ کے کپڑے کافر پہنتے ہیں تو حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی شریعت پہ چلو دیکھو نا کتنے افسوس کی بات ہے کہ گھر پہ حضور کے نالین کا جھنڈا لگاو چھت پہ لگاو نالین کا جھنڈا اور چھت کے نیچے ہار وہ کام ہو رہا ہو جو نالین والے کی شریعت کے خلاف ہیں تو اس جھنڈا لگانے کا مقصد کیا ہے جھنڈا لگانا تو گویا اعلان کرنا ہے اعلان کرنا ہے کہ ہم جو اس چھت کے نیچے رہتے ہیں سب محمد عربی کے غلام ہیں پتہ چلے اس گھر میں حضور کا دین ہے شریعت ہے آقا کی شریعت کی قدریں یہاں پہ ہیں لیکن ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں تو میری ماں و بین و بیٹی اور بزرگوں ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے راستے پہ چلائیں اب یہ میرے ان بھائیوں کی مہربانی ہے کہ میرے جیسے بے سورے بندے کو بلا لیا نہیں ورنہ ہوتا یہ ہے کہ سورتال والے کو بلاتے ہیں سورتال والے کو جو شیر پڑتا ہے جو ٹپے سناتا ہے جو کانوں کا سواد اور چسکہ پورا کرتا ہے بس لوگ آتے ہیں اور اپنا چسکہ پورا کر کے گھر چلے جاتے ہیں نہ زندگی بدلتی ہے نہ کوئی پلے شہ پڑتی ہے اسی طرح وہ جو چار نمازی چل رہے ہیں سولہ سال سے وہی چلتے رہتے ہیں پانچ وقت کے پکے سچے نمازی بن جاؤ اگر حضور کو خوش کرنا جس محلے کی مسجد ویران ہو آپ اس محلے کی ہر گلی سجا دیں جنڈیوں کے ساتھ حضور کیا حضور کبھی خوش نہیں ہوں یہ تو ہماری خوشی ہے کہ ہم گلیاں سجاتے ہیں آقا کی خوشی یہ ہے کہ مسجدیں بھی سجاؤں کیسے سجدوں کے ساتھ عبادت کے ساتھ تلاوت و قرآن کے ساتھ مسجدیں بیران پڑی ہیں لوگ کہتے ہیں ہر جگہ پہ رش ہے جدر جہاں رش ہے میں کہتا ہوں ایک جگہ ہے جہاں کوئی رش نہیں ہے پانچ وقت آکے دیکھ لو مسجد میں خالی پڑی ہے اچھا سائنما حالوں پہ رش ہے اور اب جو نئی حکومت آئی ہے نا اس نے تو خوش کر دیا اعلان کر دیا وزیر آدم کہہ رہا ہے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے اس کا وزیر اعلان کر رہا ہے کہ ملک میں دو سو چھاسی سینمے ہیں پہلے سے وہ کہتا ہے یہ تھوڑے ہیں یہ قوم کی ضرورت پوری نہیں کر رہے کیونکہ ابھی قوم میں غیرت ہے شرم ہے حیاء ہیں وہ کہتا ہے یہ آنے والی نئی حکومت دیارہ سو سینمے اور بنائے گی گیارہ سو سینمے اور کو لے گا نیلے پہ دیلے آئے ہوئے ہیں آمکوں کی کمی نہیں غالب ایک ڈونڈو ہزار ملتے ہیں بغیرت قسم کے لوگ اور تم نے بھی تو مسلمان ماں کا دودھ پیا اللہ نے تمہیں کرسی اور اقتدار اور قوت دی ہے ظالموں اس قوت کو نبی کے دین کی خدمت میں کیوں نہیں لگاتے ہیں تمہیں اللہ نے جو طاقت دی ہے کرسی دی ہے اس کرسی کو محمد عربی کے دین کی خدمت میں لگاؤ قوت نافذہ دی ہے حضور کا دین نافذ کرو بے حیائی کا حاتمہ کرو تم الٹا اعلان کر رہے ہو گیارہ سو سینمے پھولیں گے یہ بچوں سے پوچھ لیں یہ ریکارڈنگ میں بات آئی ہے ایک وزیر اعلان کر رہے گیارہ سو سینمے پھولیں گے میرا آخری پیغام ہے ہر مقام پر اپنے دل پہ ہاتھ رکھا کرو دل پہ ہاتھ رکھا کرو اور پیغام یہ ہے کہ ہونے دل پہ ہاتھ رکھا سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا وہ ایک جگی والا بھی اور ایک محل والا بھی کچھے گھر میں رہنے والا پکے بنگلے میں رہنے والا ہار کوئی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہے تو ہونے دل تہاتھ رکھا سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا یہ عشق نبی نے سینے میں وطراز ایمان دا مطلب کیا حال یہ ہو چکا ہے مجھے پنڈی میں ایک مکان کی ضرورت تھی میں پروپرٹی ڈیلر کے پاس گیا میں نے اسے کہا کہ ہمیں مکان چاہیے لیکن شرط یہ ہے مکان مسجد کے ساتھ ہو مسجد کے ساتھ ہو مکان تاکہ آسانی سے بندہ جماعت میں شامل ہو سکے تو وہ مجھے ڈیلر بتانے لگا کہ آپ عجیب آدمی ہیں ابھی آپ سے پہلے ایک میجر صاحب آئے تھے اپنی بیگم کے ساتھ وہ بھی مکان تلاش کر رہے تھے اور انہوں نے آکے کہا ہے کہ ہمیں مکان چاہیے مگر شرط یہ ہے کہ مسجد کے قریب نہ ہو میجر صاحب آئے ہیں بیگم کے ساتھ کہہ رہے ہیں مکان چاہیے مگر مسجد کے ساتھ نہ ہو کیونکہ جسوبوں کی آزان ہے وہ بچوں کی نید خراب کرتی ہے جو آزان کی آواز ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے وہ بدبخت بھی ہوگا جس نے مسلمان ماں کا دودھ پیا دیکھر چونکہ صرف تعلیم انگریزی کی ہے گھٹی میں انگریز کی تعلیم ہے دبی کا قرآن نہیں پڑا شریعت نہیں پڑی تو میرا پیغام ہے ہر کوئی جو اپنے آپ کو محمد عربی کا غنام کہتا ہے کہ ہر مقام پر جو بھی قدم اٹھاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ اپنے ضمیر سے اور دل پہ ہاتھ رکھ سچ سچ دست اے مسلمان دہ مطلب کیا جو عشق نبی نہیں سینے بچھ ود راز ایمان دہ مطلب کیا ود ہندوستانی ٹھیک ہاتھ سے اتنے نقصان دہ مطلب کیا چالیس لاکھ بچے یتیم ہوئے عورتیں بیوہ ہوئی ہیں تب یہ ملک بنا کلمے کے نام پر کیا انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی کہ یہاں کجریوں کا عباد دیے جائیں یہاں بے غیرتی کے اڈے کھولے جائیں پھر پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھیں پھر یہ پورا ہندوستانی رہنے دینا تھا اور دل تہاں ترکھ سچ سچ دست اے مسلمان دہ مطلب کیا جو عشق نبی نہیں سینے بچھ ود راز ایمان دہ مطلب کیا ود ہندوستانی ٹھیک ہاس ہے وہ اتنے نقصان دہ مطلب کیا جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دہ مطلب کیا کہ نبی کی عزت پر بھوکنے والی کتریہ اس کو تم تحفظ دے رہے ہو اور تاجدار کائنات کے عاشقوں کو تم نے جیل میں ڈال رہتا ہے جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دہ مطلب کیا اس لیے میرے آقا کے غلاموں یہ دین کے لٹنے کا زمانہ آ گیا ہے حضور کے دین کے محافظ بن جاؤ جوانوں آقا کے دین کی قوت بن جاؤ بھوڑو تاجدار کائنات کے دین کے تحفظ کے لیے سرپرستی کرو جوانوں اور ان کا رخ کر دو مصطفیٰ کے مدینے کی طرف یہ چند جوان ہیں جنہوں نے ملک پروگرام کیا اس گاؤں کے سارے جوان اسی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے اپنے کم از کم اس گاؤں میں حضور کے دین کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دینا ہم خود بھی شریعت پہ چلیں گے اس طرح کے پروگرام رکھیں گے تاکہ دنیا کو دین کی طرف رغبت پیدا ہو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی میرے محترم بھائی محمد عباس قادری صاحب مجھے بتا رہے تھے قبلہ شاہ صاحب کی خدمات کہ اس علاقے میں مسلک کے حوالے سے دین کے حوالے سے ان کی تاریخی نویت کی خدمات ہیں جہاں اللہ نے ایسے بزرگ اتاں کر رکھے تو وہاں ان کی قیادت میں آپ دین کی خدمت کا جو ہے وہ اعزاز حاصل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو حضور سے جوڑ لیں شریعت سے جوڑ لیں اپنے عزیز بھائی محمد رزوان صاحب سلیم صاحب اور دیگر تمام جنہوں نے بڑی محبت سے نوازا اور بے پناہ محبتیں اتا کی اللہ سب کو دارین کی نعمتیں برکتیں اور رزمتیں اتا فرمائے اور ہمیں پکا سچا حضور کا غلام بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اور کبھی اور کبھی کجور پانی تیرا ایسا سادا کانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اور حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ تلاللہ علیکہ ارش کی میراج والے فرش کی سراج والے حسیوں کی موسیقی یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ وصلی علیہ السیدینا و مولانا محمد و علیہ السیدینا و رنہ محمد و بارک وصلی علیہ اللہ وبرکناتنا فی الدنیا حسنتا و فیل آخرتی حسنتا وقینا عادابا یا ملک و مولا صدقہ اپنی ربوبیت صدقہ اپنی بیلی عزیدہ نماز اشارت اللہ کے ہون تک جتنے بھی دوست اپاپ دلوں نزدیکوں چل کے آئے سبدا آنا بیٹھنا اپنی ہی بارگاہ ربیت نظر قبول و منظر فرما یا مالک و مولا دوست اپنے ذکر و اذکار صفت و صناتر محبوب علیہ السلام سبحان اللہ ماشاء اللہ الفاظ پاک جتنے بھی پڑھینے میرے مولا تمام کلامِ الہی دنگر گلتی ہے تو نگلتی ہے نہیں معافی صحیح لفظان و قبول و منظر فرما پاک کلامِ الہی دنگر گلتی ہے میرے مولا تنی بارگاہ ربیت نظر حدیتاً توفتاً نظرانہ دن پیش کرنے کا بول و منظر فرما یا مالک و مولا بالخصوص علامہ صاحب نے بیان کی تاگیا ہے میرے مولا اس بیان نے اندر سنو عمل دی توفیق آتا فرما یا مالک و مولا صاحب نو حضور علیہ السلام جی پکی اور سچی محبت آتا فرما یا مالک و مولا جتنی بھی دوست حواب چل کے انہیں تمام دے پیشلے گونہ مواف فرما جوڑے بیمار نے بیمارے کربلا دا واصلوں نے سیروں تندرستی آتا فرما یا مالک و مولا اس محفل پاک دے اندر جوڑے دوست حواب مہما پینا بچیاں جوان میرے مولا بے اولاد نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاک ولادہ دست کا انہوں اولاد نرینہ آتا فرما اس محفل پاک دست کا آئندہ سال انہوں اپنے گھر دے اندر محفل سجان دی توفیق آتا فرما یا مالک و مولا جڑے مکروز نے پیارے محبوب دی پاک تجارت دست کا انہوں نو کرز آدھا کرن دی توفیق آتا فرما یا مالک و مولا جڑے سفران اندر نے پیارے محبوب علیہ السلام نے پاک سفران دست کا انہوں نے سفران کامیابیو کامرانی آتا فرما یا مالک مولا ہر ایک نو اپنے والدین نتبیادار تے فرما بردار بنا ہر ایک نیا نظر اندر شرم و حیاء پیدا فرما یا مالک مولا جنہ لوکان تیرا خاص انام و اکرامی انہ لوکان وی سب نو شامل فرما پیارے محبوب علیہ السلام نے پاک کلمینا صدقہ سنو سب نو صحیح میں نے پانے ٹائم دی نماز پا مندیدنال ادا کرن دی توفیق آتا فرما یا مالک مولا صاحب انہوں اپنی نمازان درست کرن دی توفیق آتا فرما صاحب انہوں آخرت دی تیاری دی توفیق آتا فرما میرے مولا اس بستی والے جتنے مومنین مومنات جا چکے نے سب دی بکشش فرما جوڑے حیات نے سب انہوں صرحت مستقیم درسل نے عمل دی توفیق آتا فرما یا مالک مولا تیری بارگاہ ربید اندر اندر انتے جائے جوڑے دوست احباب نو جوان نابچیاں جوان نابڑیاں نے رل کے کم نو احتمام کیتے ہیں یا مالک مولا انہوں نے گھران اندر اپنی رحمتان در نوزول فرما یا مالک مولا انہوں نے دیکھر اوبار دے اندر ترقیہ آتا فرما جوڑے دوست احباب بروزگار نے محبوب علیہ السلام انگاہ کرم آتا فرما کہ انہوں نے بہترین تو بہترین روزی حاصل کرن دی توفیق آتا فرما یا مالک مولا سب دے رزق حلال اندر کشات گیاں آتا فرما یا مالک مولا اس محفل پاک دا صدقہ جوڑے دوست احباب اپنی اولاد دے حتوں پریشان نے پیرے محبوب علیہ السلام انہوں نے لکھتے جیگر بی بی پاک فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ شرم و حیاء نوازتا انہوں نے حیاء نصیب فرما یا مالک مولا جوڑے دوست احباب بچے اندر رشتے دے اندر پریشان نے پیرے محبوب علیہ السلام انہوں نے پاک لکھتے جیگر دے پاک رشتے دا واسطہ میرے مولا نو بہترین تو بہترین سباب پیدا فرما یا مالک مولا سب نو اولاد دے اندر نینا عطا فرما دے میرے مولا جنہ انہوں نے اولاد دے انہوں نے اولاد نو حدایت نصیب فرما یا مالک مولا سب نیا جو لیا نشا دو عباد فرما ہر ایک نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما یا مالک مولا سب نیک اراد نیک حاجات نیک تمنا پوریاں فرما یا مالک مولا محبوب علیہ السلام اندر شرم و حیاء پیدا فرما سنو سحی میں نے دین دی سمجھا عطا فرما یا مالک مولا سحی میں نے دین دی سمجھا عطا فرما سحی میں نے پانچ ٹائم دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرما یا مالک مولا سب دی حالت رحم و کرم فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ رسول اخری حلقی محمد علیہ السلام